موسیقی 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 جو قدرتی آبشار بنائیں اگر وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں دنیا کی سائنس فیل ہو جاتی ہے کہ یہ آبشار چلتی کیسے ہے اس کا سورس آف واتر کہاں سے ہے یہ کیسے رن کرتی ہے یہ ایک سوال یا نشان ہی ہے لیکن یہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے یہ جنگلات کی جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس ریجن میں میں اپنے لوگوں کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں میں اپنے فارسٹ اپارٹمنٹ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہم نے ان جنگلات کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنی جو ہے تمہارا اس حرف کی ہے اور اپنا فرض سمجھا ہے کہ ان جنگلات کٹائی کا عمل بھی کئی چھوڑی چھوپے ہوتا ہے یہ سو پرسنٹ آپ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ جنگلات کی موجودگی کا اس بات سے احساس کر سکتے ہیں کہ ہمارے پرائیویٹ لوگوں کے جنگل ہیں یہ درخت پرائیویٹ لوگوں کے بھی ہیں اور فارسٹ اپارٹمنٹ کے بھی ہیں پرائیویٹ رکبے تو بچے ہوئے ہیں لیکن جو جنگلات کے پاس ہیں وہ ختم ہوئے ہیں نہیں ختم ہوئے یہ جو آپ کو پاہ دکھائی دیتے ہیں یہ سارے جنگلات کی ٹیریٹری نہیں ہے وہ مختلف اداراجات کی ہے اس میں پرائیویٹ لوگوں کے بھی ہیں اس میں دیگر اداروں کے بھی ہیں تو ان میں یہ تھوڑی سی سمجھنے میں ہے کہ یہ سارا جنگلات آزاب کشمیر کا سارا رکبہ جنگلات کا رکبہ نہیں ہے یہ تھوڑی سی کلیریفکیشن میں کرتا ہوں اس میں سارے جپارٹمنٹس آتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں ٹھیک ہے حکومت کے اور مختلف محکمہ مال کے پاس بہت ساری زمین ہیں تو صحیح ہے لیکن میں رزاق صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا کہ جو خواب چیرمنٹ صاحب ہمیں دکھا رہے ہیں اللہ کرے یہ پورا ہو آپ کیا سمتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے اور کیا یہ جو منصوبہ حکومت ازاد کشمیر کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو زیرے گھور ہے اس پر عمل درامت کی کتنی ضرورت ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ عمل درامت ہو سکتا ہے اس میں جو مجدہ گورنمنٹ کا ایک سب سے بڑا منصوبہ ٹورزم کے فروغ کے لیے منسٹر ٹورزم نے جو کاوش کی تھی وہ چکار سدن گلی سے ہوتا ہوا لسٹنہ پولی پیر بنجوسا اور یانسد دیوی گلی سے میر پور تک ایک سڑک کا منصوبہ تھا اور میرے خیال میں وہ پائپ لائن میں موجود ہے اور اگر وہ منصوبہ گیم فیلڈ میں جب اس پر عمل درامت اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی بڑا منصوبہ ہو نہیں سکتا اور اس سے جو ٹوریسٹ ہیں وہ ایک ٹوریسٹ اگر وہاں سے مظفر آباد سے داخل ہوگا تو وہ میر پور سے نکلے گا اور اگر کوئی میر پور سے آئے گا تو وہ ان سب علاقوں سے ہوتا ہوا مظفر آباد سے ہوتا ہوا نیلم سے ہوتا ہوا واپس وہ جائے گا مری سے اور یہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے میں اسی کے ساتھ سے یہ بھی کہوں گا کہ حکمت کو چاہیے کہ وہ ٹوریزم جو ہے اس کو سمجھت کا درجہ دے اور لوگوں کو سولیات فرام کرے تاکہ لوگ گست آسیز بنا سکیں ہوتلز بنا سکیں اور جو سیاہ آنے والے ہیں ان کے لیے سولت ہیں میہ اور لوگوں کو روزگار جو ہے بائزد روزگار گھروں کو قریب مل سکتا ہے اور اگر حکمت کو چاہیے کہ وہ بجٹ کا جو بڑا حصہ ہے وہ ٹوریزم کے لیے مختص کرے چونکہ کوئی سنت نہیں یہاں پہ کوئی ہمارے ہاں کوئی اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے مات سوائے ملازمتوں کے تو اس میں کتنے لوگ جائیں گے اور وہ یہاں پہ اتنی کھپت نہیں ہے اس لیے ٹوریزم ایک ایسا واحد منصوبہ ہے اور ذریعہ ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے وہ لوگ خوشحال بھی ہو سکتے ہیں نکوی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنی کتنا اتفاق کرتے ہیں رضاق صاحب کی بات سے کہ سنت کا درجہ دیا جائے اور آپ دیکھیں کہ پنجو سا جیل پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سیزن میں لاکھوں لوگ آتے ہوں گے تو کتنا اتفاق کریں گے آپ اس وقت تک کوئی ڈیویلٹمنٹ یا کوئی ترقی نہیں ہو سکتی اس پارٹ کی جب تک کہ پرائیویلٹسکٹر کو اس میں انوال نے کیا جاتا اور پرائیویلٹسکٹر کی انوالمنٹ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب یہ سپارٹ کسی اٹانومس بارڈی کے پاس ہو دیکھیں جو ڈیویلٹمنٹ ہے پی ڈیویلٹی یا ٹوریزم انہیں ایک دس ہزار پے کے منصوبے کے لیے بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر اڈاب کرنا پڑے گا پی ڈیویلٹی پر یہ تو کام ہی نہیں ہے یہی نا ان کے ایکٹ میں ہمارے ایکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم اس کو پرائیویلٹسکٹر کو انوال کر کے ان کے ساتھ مختلف جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں طریقے ان میں سے کسی سے پرائیویلٹسکٹر کو انوال کر کے تو ہم وہ کر سکتے ہیں دوسری سپارٹ کے حوالے سے میں پرٹکولر ایک بات کہوں گا کہ یہاں پہ ہماری ایک کوئی انیس سو تریاسی میں شروع ہی تھی آوزین سکیم اور وہ آوزین سکیم شروع کرنے کا پس منظر میں جو بات تھی یا جو پلین تھا وہ یہ تھا کہ وہاں دو کنال اور ایک کنال کے پلاس رکھے گئے تھے اور اس میں یہی تھا کہ وہ ایک جو پبلک آوزین سکیم اس طرح کی آوزین سکیم نہیں بنانی بلکہ وہ ایک تورس کے حوالے سے ایک ایسی ایسی بنانی ہے کہ جو اس کے علاقی ہیں ان کو اس بات کے لیے باؤنڈ کیا جائے گا کہ وہ یہاں پہ تورس آٹس یا ایک ریسٹ آوز یا اس طرح کی چیز بنائیں تاکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تین چار رسٹ آوزین ہیں اور یہ بھی سرکاری رسٹ آوزین ہیں پرائیو ایک یا عام لوگوں کو یہاں پہ رائش یا وہ سولتے نہیں ہیں تو وہ اگر سکیم ڈیولپ ہو اور جس میں سو یا ڈیر سو جو وہاں پہ چیزیں بنی ہوئے سی تورسٹ کے لیے ہارٹس آوزین یا چیزیں ہیں تو وہ پھر یہ تو میری گزارش ہو کی اداروں سے جو اس میں ہیں کہ وہ اس کو بھی شروع کریں اور اس کو ہم ڈیولپ کریں تاکہ لوگوں کو یہ سولتے ہیں یا سنو اور یہاں پہ آکے وہ رہ سکے آسانے کے ساتھ جزم پوائنٹ آف ڈیو سے اگر دیکھیں تو آپ نے بھی بہت علاقے وزٹ کیے ہوں گے عذاب کشمیر کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کیا دیکھا کیا پایا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تجویز اگر دینا چاہیں حکومت عذاب کشمیر کو تو کیا دیں گے یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ عذاب کشمیر کا یہ میرا پہلا وزٹ تھا تو اس میں ہسپیٹیلٹی جو لوگوں کی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے ورث اپریسیشن ہے اور دوسرا لوگ جو ہے نا وہ آپ کو اس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں یہاں پر تقریباً تمام طرح کی فسیلٹی جو ہے نا یہ آپ کو ملتی ہیں عذاب کشمیر کے ٹورزم کے حوالے سے ابھی جو بات بدود صاحب نے کی ہے اگر یہ کام جاب ہوتے ہیں اس کا ٹائٹل لینے میں اور ان کے بھی امپاورڈ بھی ہیں انڈر دی لاو کہ کسی پرائیوٹ پارٹنشپ کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں اور جیسے انہوں نے بات کیا میرے دوست نے کہ یہ ایک اٹونمس اگر یادارہ بن جائے تو اتنا فلوش کرے گا کہ اتنے اس کے جو اپنے جنریٹڈ سیلف جنریٹڈ فنڈز ہیں وہ ہی یہ سارے ایریے کو دیولپ کرنے کے لئے کافی ہوں گے نہ صرف ایک جو لیٹ ہے یہ والا پوائنٹ دوسرا آپ نے بات کی تھی ابھی اس سارے ایریے کی خوبصورتی جو ہے یہ پلانٹیشن کی وجہ سے ہے یہ اتنا نیچرل یہ لینڈسکیپ ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا ویدر جو ہے وہ ان پلانٹیشن کی وجہ سے بڑا خوبصورت ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ تری جو ہے وہ کافی سارے کٹ گئے ہیں تو ایک نیا کانسپٹ ابھی دنیا نے انٹرڈوس کیا ہے وہ سیڈ بالز ہیں آپ کو ایک ایک جگہ جا کے تری پلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک سیڈ کے گروہ کرنے کے لئے جتنا مواشر چاہیے اس کو جتنی خوراک چاہیے اس کا وہ ایک بال چھوٹا سا بنا دیتا ہے اس میں وہ بال جو ہے وہ وہ ڈراب کرتے ہیں ہیلیکاپٹر سے وہ پندرہ دن کے بعد اسی خوراک سے اسی بال سے خوراک لے کے وہ اپنا جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کر رہتا ہے اور وہ ٹریوز کو کسی کی حفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ اتنا اس میں مٹیریل ہوتا ہے کہ وہ کافی کافی دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی مٹیریل سے گروہ کرتا رہتا ہے یہ جو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو اگر یہ لوپ میں لیں آپ اس کو اس کو اپنے اس میں رکھیں اور یہ سیڈ والز کا کانسپٹ جو ہے یہ لگائیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ٹیک پلانٹیشن کی تعداد جو ہے نا یہ دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے جو آپ یہ ٹی اکتے ہوئے لئے موسیقی 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 دایا تھی تو اس بار فبریری میں اس میں ہم نے یہاں پہ ایک لوکل پھول ہوتا ہے گلابڑی جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے اس کو اس کی پلانٹیشن کیا جہاں پہ اور اس کا ریلٹ یہ نکلا ہے کہ وہ تقریباً آٹھ سو ہم نے وہ پودے لگائے تھے آٹھ سو جو جو بینے ہوتی وہ ہم نے کاشت کی تھی تو ہم نے اس میں سے تقریباً ہم نے جو گنتی کروائیں چھے سو کے لگ بگ وہ ہو گئے ہیں جو کمینگ سیزن میں جو آپ کو وہ پھول آپ کو نظر آئیں گے روڈز کے اوپر ٹھیک ہے یہ دو چیزیں تیسرا جو انہوں نے جو بات کی ہے جو جدید طریقے سے جو انہوں نے پرانٹیشن کے حوالے سے بات کی ہے وہ جو کہ یہ دائر ہے فرس دپارٹمنٹ یا اگریکلچر دپارٹمنٹ کر سکتا ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ رہت ہے اس سلطلے میں پرانٹیشن کے حوالے سے سلطل کبھی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے مختلف سیمینال کروایا ہے کبھی لیزان ہوا ہے جو پنجاب ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہمارا رہی ڈپارٹمنٹ کو جو آئیے فیشل دھتے ہیں ان کو انوائیڈ کرتے ہیں تو پبلی سٹی کی اسی طور کے اڈوینٹر گالا نکد ہو سکتے ہیں وہ ہم نے اڈوینٹر گالا بھی ہم نے کیا ہے یہ گیست میں ہم نے روڈا کوٹ میں کیا تھا ٹوریزم گالا کے دام سے جس میں اپروکسیمیٹ تھرٹی تھوزن سے ابوب لوگوں نے شرکت کی جو دروٹا ہے نصیر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تفریق کتنی ضروری ہے اور آپ پاکستان بر کے سائیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جہاں تک انسان کی نیچر اور انسان کی بارڈی کے اندر پلائیر اور سارو یہ فیلنگ تو رہتی ہیں انسان کی مختلف اوقات میں ایک جہاں پہ سٹیگنٹ ہو کر انسان ان فیلنگ سے گزرتا ہے اور بہت اوقات ایک جہاں پہ اتنا سٹیگنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اسے مقامات کے جہاں پہ آپ کو نیچر بیوٹی ملتی ہے نیچر انوارمنٹ ملتی ہے آپ کی بارڈی کے اندر ایسی جانا کیمیکل جانا جنرٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بارڈی کو پلائیر فیل ہوتی ہے اور یہ پوٹنشل لے کے آپ جانا جو آپ جس بھی کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایک نیا جذبہ ایک نیا پوٹنشل آپ جانا وہ گین کر کے جاتے ہیں سٹرچ سے نکلتا ہے اس نیچر بیوٹی کو دیکھتا ہے اس انوارمنٹ کو دیکھتا ہے ابھی اگر آپ یہاں سے جانا تھوڑا سا اس ٹیمپریچر کا موازنے کریں تو ہمارا جانا ایک سو سٹائیس کلیومیٹر وان ٹونٹی سیون جانا وہ کلیومیٹر اسلامباد کے ٹیپریچر ہے آپ یہاں بیٹھ کے فیلڈ کر رہے ہیں کہ آپ دسمبر کا جانا وہ ایک سیزن انجائے کر رہے ہیں تو ڈیفینٹل یہ آپ کی جانا جو باڈی کے اندر جانا کیمیکل رییکشن جانا ہوتے ہیں وہ بھی جانا آپ کو تمام باڈی مسلز کو جانا آپ کو ریلیکس کرتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہیں مینٹل جو سٹرس ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اسے سپارٹس کا جانا وہ آپ ہیں ویزٹ کریں وہاں پہ جانا لوگ سے انٹریکٹ کریں نیچر جانا جو سپارٹس ہیں ان کے اوپر جائیں اور یہ جو جو نیچر بیوٹی ہے اس کو جانا انجائے کریں اور یہ انسائن بارڈی اور انسائن نیچر اور انسائن دماغ کے لیے طرف پازہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے سیرمن صاحب صحیحوں کو کیا میسیج دانا جائیں گے صحیحوں کے لیے ہمارا میسیج یہ ہے کہ یہ امن کا یہ جگہ ہے یہ خوبصورتی کی جگہ ہے اور یہ میمان وازم کا شہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر قائم رکھے میمان وازی پر تو دوسر ایک ذارش یہ ہے جی کہ یہ جو قدرتی مناظر جو اللہ کی قدرت ہے یہ مناظر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کو مختلف زاویوں اور انگلوں سے دیکھ رہا ہے اور اس سے محضوظ ہو رہا ہے اور یہ صحت کے لیے بنیادی چیزیں ہیں اور اتنا میسیج یہ ہے کہ آپ اور سارے جو ٹولیسٹ آتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے یہ جگیں زیادہ سے زیادہ محفوظ اور سوزدور سے آراستہ ان کو ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں بس یہ میری دعا رضاق صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ آپ کی طرف سے کیا میسیج ہوگا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کرنے کے تو بہت کام ہیں حکومت کو ابھی صفر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اس کو ٹوریزم کے فروغ کے لیے اور میں نے پہلے بھی دارش کی تھی کہ دو تین چیزیں جو حکومت کو خوری طور پر کرنے چاہیے اس میں کسی بھی سیاتی مقام تک پانچنے کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے روڈ اس کا بے تو رونام انتائی ضروری ہے اور یہاں کے لوگوں سے میری ایک دارش ہے مقامی جو لوگ ہیں ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں کہ وہ جو سیاہ باہر سے آ رہے ہیں ان کو اپنا مہمان سمجھیں اور ان کے ساتھ تابن کریں ان کو گائیڈ لائن دیں تاکہ وہ محضوظ ہوں اور وہ دوبارہ آنے کی بھی خواہش لے کے واپس جائیں جی نکوی صاحب آپ کیا کہنا تھیں گے اس حوالے سے ویلکم کہتے ہیں جی ہم خشاندی دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں آئیے یہاں پہ ممکن ہے باقی ڈیویلپ جو علاقے ہیں ان کی طرح کا یہاں پہ آپ کو نہ ملے ڈیویلپنٹ لیکن ہم پورے وسوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ نیٹرل بیوٹی اور قدرتی محول اور ایک بہترین موسم ضرور آپ کو ملے گا چشتی صاحب میں آپ سے پیغام لینا چاہوں گا لیکن مقبضہ کشمیر کی اگر میں صورتحال آپ سے پوچھوں کہ وہاں کا آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورتی ہے یہاں بھی خوبصورتی ہے وہاں ٹوریزم اس طرح سے نہیں ہے ٹوریزم کو ختم کیا جا رہا ہے کیسے موازنہ کریں گے اور دنیا کو کیا پیغام دیں گے آپ جس طرح کہتے ہیں کہ سیکیورٹی پائنٹ آف یو سے دیکھیں تو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے اس طرف دیکھیں تو ہر بندے کو خطرہ ہے کشمیری وہاں کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جس طرح کا ظلموں سے تک ہو رہا ہے ہمارا اس مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے وہ بچوں پہ نہ اس کو دیکھتے ہیں نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں نہ جوانوں کو دیکھتے ہیں نہ بڑوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر اپنی جان لوگ بچائیں یا وہاں پر ٹوریزم کو فلرش کریں اور ٹوریزم کا بنیادی جو جو عضو ہے جس کو جس کو پیوٹل کو چیز کہتے ہیں وہ لانڈ آٹر پیس ٹوریز کے ساتھ رلیٹڈ ہے ٹھیک ہے نہ ٹوریز کے بغیر ٹوریزم ہو ہی نہیں سکتا اس سو ساٹی کو ٹالرینٹ کرنے کے لیے یہ ٹوریزم جو ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے لوگ جو ہیں وہ نارمل زندگی گزاریں گے اگر ان کو ٹوریزم کی فسیلیٹیز آپ دیں گے وہ بیلنس انسان بنے گے ان کے بچے جو ہیں وہ کریٹیو ہوں گے ان کی بیلنس سوسائٹی آپ کی ہو جائے گی یہ سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ کسی سوسائٹی کو ایون کرنے کے لیے جتنی امپورٹنس ٹوریزم کی ہے وہ ایڈوکیشن سے بھی میں سبتا ہوں کو زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے حالات منصور صاحب ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کے نمائندے کی ایسی اے سے آپ سہیاؤں کو کوئی میسیج دیں مچائیں میں سہیاؤں کو یہ میسیج دوں گا جی کہ آپ یہاں پہ آئیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مکتم برا پیار برا اور خوبصورتی جس طرح یہ علاقہ خوبصورت ہے اسی طرح کہ جہاں پہ لوگ خوبصورت ہیں ان کے دل خوبصورت ہیں دماغی طور پہ بڑے کھلے ذہن کے لوگ میں یہ یہ آپ کو مشاہ غلقم کرتے ہیں اور ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ جس کابش میں لگا ہوا ہے جس کوشش میں لگا ہوا ہے ویدنی بیئر آپ انشاءاللہ اس کا رجلد دیکھیں گے رون گراؤنڈ آپ کو اس کا رجلد ملے گا سر یہاں یہی بات ہوئی ہے کہ تمام ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کے لوگ اور کنسر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنی کاؤشوں کا اظہار کیا ہے اور کوشہ ہیں کہ اور ان کی جنہ کوشش بھی یہ ہے کہ فسیلیٹیٹ کیا جائے تو مسائل کا تو ذکر ہو چکا روڈز کا ذکر ہو چکا انوارمنٹ کا ذکر ہو چکا باقی ساری چیزوں کا ذکر ہو چکا اور لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بھی یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیوریبل جگہ ہے سب لوگ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے جیسے ذینی نشنما کے لیے تعلیم و ترویز کے لیے اور آپ ریسرچ پائنٹ آف ویو سے اگر آپ نکلیں فورسٹ والے نکلیں اگری کلچر رپارمنٹ نکلیں اور بارٹنس نکلیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت سارے ایسے پرانٹس ان کو ملیں گے کہ جو آپ کو دوبارہ ریسرچ کی دنیا میں آپ کو ایک انقلابی تبدیلی بھی جانا لاسکتے ہیں آپ کے میڈیسن پرانٹ یہاں پہ ایسے سے موجود ہیں جن سے آپ اپنی زندگیوں میں اپنا علاج ان سے کر سکتے ہیں اس لیے میری بھی یہ بھی ایک زارش ہے میری بھی یہ جانا تمام جو قرب و جوار میں جو قریب ترین جو لوگ جو ہمارے جانا علاقے پاکستان کے رہتے ہیں تو وہ ضرور ایک دفعہ ویزٹ کریں یہاں کا اور یہاں کی خوبصورتی کو آپ جانا دیکھ کر خود اندازہ لگائیں گے کہ اگلی زفاہ آپ جانا ضرور اٹریکٹ ہو پر آئیں گے بہت شکریہ آپ سب میں مانوں کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ٹورزم کے فروغ کے لیے آپ نے گفتگو میں عصہ لیا ساتھ اپنے مزبان راشد یاکو خان کو بن جو ساتھ جیر سے دیجئے اجازت اللہ نے کے بات ساتھ جیر سے دیجئے دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی